بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوکے اے فوڈز آج میں دوبارہ سٹرابری کسٹرڈ کی جیلی کے ساتھ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں یہ ریسپی میں پہلے بھی بنا چکی ہوں بس تھوڑا سے پریزنٹیشن کے فرق کے ساتھ آج میں یہ دوبارہ بنا رہی ہوں تو گرمی کا موسم ہے تھنڈی تھنڈی اس طرح کی چیزیں من کرتا ہے کھانے کو اور ہم نے ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا کے جب کھاتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے اور بچوں کو بھی اس طرح سے کلر فل سے جب بنا کے ہم دیتے ہیں تو بچے بھی کچھ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو بس یہ زیادہ کلر فل سے ہم نے بنایا ہے جیلی کے ساتھ اور سٹرابری کے ساتھ تو پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجی بیل آئیکن کو بھی بریس کرنا نہیں بھولیے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر لیے میں نے ایک لیٹر دودھ اور ساتھ ہی آدھا کپ چمچ آدھا کپ دودھ میں تین سے چار چمچ کے قریب جو ہے کسٹرڈ پاورڈر اس میں مکس کر لوں گی تو بس جیسے ہم سمپل کسٹرڈ بناتے ہیں ویسے ہم اس کو تیار کریں گے دودھ گرب ہو چکا ہے کسٹرڈ پاورڈر مکس کر کے تو بس ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس کے گرم دودھ میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو ہلانا ہے چمچ کو تاکہ جو ہے اس میں کوئی لمز نہ رہ جائیں شگر جو ہے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ کم یا زیادہ تو میں نے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شگر آٹ کر لیا اور بس اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور گلاس میں سیٹ کرنا ہے گلاسوں میں میں نے پہلے سٹرابری کو سیٹ کر لیا ہے اور اب کسٹرڈ تھنڈا کر چکیوں میں تو اس میں آپ کسٹرڈ ڈال رہے ہیں آپ چاہے ہیں تو فل بھی گلاس میں اس طرح سے سٹرابری کو سٹک کر سکتے ہیں اور بس کسٹرڈ کے اوپر ہم نے جیلی ڈالی ہے دو ڈیفرنٹ کلر کی جیلی بھی میری ہوم میڈ ہے اس کے رسپی بھی میری چینل پر موجود ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دونوں کلرز کی جیلی ہم نے یہاں سیٹ کر دی ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کلرز اور سٹرابری اور پنک کلر کا کسٹرڈ اور ساتھ اوپر ایک لیئر ہم اور لگا دیں گے کسٹرڈ کی اور بس اوپر ہم رکھتیں گے سٹرابری گرین پتوں کے ساتھ یہ کلر کنٹراسٹ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی سٹرابری کے ذائقے کے ساتھ ٹھنڈ ٹھنڈ جیلی اور ٹھنڈ ٹھنڈ کسٹرڈ تو گرمیاں آ چکی ہیں ٹھنڈ ٹھنڈ چیزیں بینائیں انجوائے کریں اور گرمیوں کو ویلکم کریں امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہوگی رسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو اگر سبسکر ابھی تک نہیں کیا تو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہیں بھولیے گا ٹھنڈ ٹھنڈ